بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں سحیر احمد تو بھی اور آج ہمیں بات کریں گے کہ ہمیں برائنر کا بزنس کرنا چاہیے یا پھر گورنر میسٹریچیز کا بزنس کرنا چاہیے تو اب ان دونوں بزنس میں سے کون سا بزنس مائل یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ تاکہ آپ لوگ خود فیصلہ کر پائیں گے ویڈیو میں سٹارٹن میں ہمیں بتاتا جانوں کہ دونوں بزنس کی اپنے لحاظ سے بیسٹ بھی ہے اور اپنے لحاظ سے برسٹ بھی ہے دونوں میں آپ بہت زیادہ قوائد بھی ہے اور بہت زیادہ نقصار بھی ہے یہ آپ نے جب میں یہاں پہ آپ کو نقصار اس کے قوائد بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو انہیں کچھ سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے حالات کے مطابق کون سا بزنس آپ کے لئے بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے تو دونوں بزنس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بزنس کی رہا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور دوسرا بزنس کی رہا ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے دونوں بزنس ہی اپنے لحاظ سے کیونکہ وہاں سے بہت الاب نی پولٹی فارمر دیکھیں ہوگے جو کہ بلائیڈر سے کمارے ہیں اور کچھ پولٹی فارمر ہے جو وہاں سے پیسہ کمارے ہیں تو اب انہوں نے اپنے حالات کے مطابق خود کو دیکھا اور اس کے مطابق انہوں نے جو کام کیا تو اب انہوں نے بھی اس ویڈیو کے اینٹ پر دیکھنا ہے کہ آپ کے حالات کے مطابق آپ کی جو انفائرمنٹ ہے آس پر جو محول ہے اس کے مطابق یہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کے مطابق آپ کے لئے کوئی ایک بزنس جو ہے وہ فائدہ بزنگ رہتا ہے اس پوئیڈیل کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ کو جو چینل سٹائب نہیں کیا اگر آپ کو چینل سٹائب کرنے کے مانچ بیل آئیکن آئے گا اس پر کلک کر کے آل پر کلک کرنے کے جو میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس پر ایڈوکیشن آپ کو سٹائل بیل دیا کرے گا اور آپ بیلے کسی تخیر کے میری نئی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر مکنی بزنس سے ریڈی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اونلائن ارننگ بھی ہوگی اور آفلائن ارننگ بھی ہوگی ایسے بزنس آئیڈیاں ہیں کہ تو آپ لوگ ارننگ کرسکیں میں بھی ایسا بزنس آئیڈیاں جو آپ لوگ پلک کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کی ایسے سٹارٹ ہو جائے سبسائل کرنا مجھول فری ہے یہاں پر کئی پیسہ نہیں لگے گا سبسائل کر کے دیکھنے ویڈیو پسندہ آئے تو اس کے بعد دوبارہ سبسائل کر دینا کوئی ایسیو نہیں ہے اب آپ لوگ چلتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ گولڈن مستری اور برائنٹ کمپیزر کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ تک آپ لوگ یہ جان پائیں گے کہ دونوں میں سے کون سا بزنس آپ لوگوں نے کرنا ہے جیٹویوز سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے لئے بزنس کرنا ہے تو بزنس کے لئے پیسہ جو نہیں ہے وہ بہتا ہم بہتا ہوای پاس ہونا چاہیے کیونکہ ایک ایسا بزنس کرنا ہے جس کے لئے ہمیں کچھ نے کچھ سٹارک کے ضرورت ہوگی ویڈ کے کچھ نے کچھ چلوں کے ضرورت ہوگی تو اس کے لئے ہمیں سٹارٹنگ میں فیڈ کا مدباس کرنا ہوگا تو پیسہ کو بہتا ہوا ہے اس کے لئے آپ بہت زیادہ بزنس ہونا ہے یہ بزنس ہے جہاں پہ پیسہ آپ کو نہیں لگنا لگی ہم یہاں پہ کیونکہ کولٹی پانچ سے بات کر رہے ہیں یہاں آپ کو پیسہ بہتا ہوا ہے اب پیسہ یہاں پہ کتنا لگنا ہے کس بزنس میں برائنر کی بزنس پہ کتنا پیسہ لگنا ہے اور بولنر مستری کی بزنس پہ کتنا پیسہ لگنا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جو بولنر مستری اور برائنر کا جو سٹارک ڈال رہے ہیں وہ میس کے آپ نے 1000 ٹکس لا دے ہیں 10,000 لا دے ہیں یا 100 لا دے ہیں یہ آپ نے اپنے مقام ہی دیکھنا ہے آپ کی جو بھی قابلیت ہے میس کے برائے آپ نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہوا پہلے آپ جس 100 ٹکس لا کے وہاں میں کام جا سکتے ہیں پیسہ دونوں بزنس کے لئے آپ نے بیرنر کا بزنس کرنا ہے یا آپ گولنر مستری کا بزنس کرنا ہے دونوں کے لئے مست ریکوائیٹ ہے یہاں پیسہ کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے سٹارٹنگ میں آپ کو گولنر بلسؤ کے لئے چوزیں بہت سستے مل جاتے ہیں کرونا سے پہلے جو چکس کا ریر تھا وہ لگ بگ 17,18 سے لے گے آپ کو 22,23,24 اس ریر پے آپ کو ایک چوزہ جو میں مل جائی گیا تھے یہاں بھی مختلف کلاس ہے کلاس بی میل کے ایک جو بہت اچھے چوزیں ہوتے ہیں پھر سے کم نارم لیل کے چوزیں پزرہ سولہ کے اپل جاتے ہیں لیکن کرونا کیونکہ آیا اس کے بعد ہر مجنس میں کوئی روڑا آپ یاد آپ یہاں پہ بھی چوزے جو ہیں کافر مہنگے ہو چکے ہیں ابھی جو گوللوپسٹی کا چوزہ ہے وہ ابھی بھی بہترین 30-30 روڑے کہا آپ کو ایک چوزہ مہنگے ہیں تو میں بھی اپنی اپنی جب یہ چوزہ کا سیزن ہتم ہو تو اس کے بعد دوبارہ یہ 17-18-20 ساکر یہ دوبارہ چودہ جگہا وہ آپ کو مل جائے کرے گا باقی یہ ریٹ یہاں پہ میرے ایریا کے حساب سے تھا میں بھی آپ کے ایریا میں ریٹ کچھ مختلف ہو سکتا ہے اور آپ نے اپنے ایریا کے حساب سے وہاں پہ جتنی بھی ہیچری سے جہاں پہ چوزے گھر آپ کو ملتے ہیں یا پھر آپ جو پھیلی والے گھوم رہے ہوتے ہیں مختلف آپ نے روڑ پہ دیکھا ہوا کہ تو سرگ سائیکلوں پہ وہ سائیکلوں پہ پجھرا رکھتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنے ایریا میں وہاں سے اپ ڈیٹ پر کرسکے کہ آپ کو ایسری ریٹ مل جائے گا تو پیسہ تو آپ کو دور بزنس کے لیے ریکوائیڈ بس ہوگا اس کے بعد فیٹ کا ایسیو آئے گا جو برائرل کا چود ہے وہ سٹارٹنگ میں آپ کو دھوارا مہنگا ملے گا ابھی اس کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ایریا 45-50 تاکتا ہے یہ کچھ ریٹ چل رہا ہے تو اس پہ بھی کبھی میں شیعات دیا ہے سمٹائنس کچھ زیادہ بھی ہو جاتا ہے اس کا ریٹ تو جب بھی آپ کو اپنے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اپنے بھی آپ سانس بات ہی ملے دیکھ کے وہ وہاں اس کا ریٹ چھوٹ چل رہا ہے جنگ پتارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پیسہ جو ہے وہ سٹارٹنگ میں دوروں کے لیے تقریباً سیم ہی چاہیے ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورڈن بیسی کا چودہ جو ہے سٹارٹنگ میں سستہ مل جائے گا لیکن اب گورڈن بیسی کا چودہ ہے وہ سستہ تو مل جائے گا لیکن اس کے بعد اس کے چار پاس پیجنے تک پلنا ہے تو آپ کی فیلڈ جو ہے وہ ہٹ ہو جائے گی اور جو برائنر کا چودہ ہے وہ سٹارٹنگ میں آپ کو خواہ سا مل جائے گا لیکن وہ کیونکہ تیس سالس دن تک کھانے کابل ہو جاتے ہیں اس کے بعد مصیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں آپ کے ایکسپیئرنس کی طرف آپ کی تجربے کی طرف یہ دوسری بات ہے آپ لوگ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا ایکسپیئرنس ہے اس سپیل میں اگر تو آپ کا ایکسپیئرنس سپیل میں بالکل بھی نہیں ہے تو پھر میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو برائنر کے بزنس کی طرف مات چاہیے کیونکہ برائنر کے بزنس میں وہاں پہ فائدہ بھی ایک کم سے ہوتا ہے تیس سالس دن میں آپ کو ریٹائج مل جاتا ہے آپ کو اتنی بھی محلت ہوتی ہے اس کا آپ کو معافضہ مل جانتا ہے لیکن اس میں نقصال کا اندشا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں بھیبانیاں آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کا ٹیپریچر ان کی جو انوائرمنٹ ہے بہت زیادہ پیان رکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ نے بلکل بھی اس لیول پر کام نہیں کیا کبھی آپ نے اس سے چوزے پالے لیے تو پھر میں یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ سٹارٹنگ ہی برائنر سے کریں جو گولنمیسی کے چوزے ہیں وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کو بتائیں کہ گولنمیسی کا چوزہ جو ہے وہ ٹائم سے ساتھ ساتھ برو کرتا ہے تو اس میں بیماریوں کو برداشت کرتے ہیں کہ جو خوبت پدافت ہوتی ہے وہ برائنر ٹکس کے لحاظ سے خوئی زیادہ ہوتی ہے وہاں بھی بیماریاں آتی ہیں ان کے پاس مختلف بیماریاں ہیں کیونکہ یہ یقسین بھی ملتی ہے اس کے علاوہ آپ دوائیاں بھی ہیں کیونکہ ٹائم سے ساتھ ساتھ آپ لوگ سیکھ جائیں اس کے علاہ میں یہاں پہ ایک چینل پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی اس ساتھ ساتھ بناتا رہتا ہوں تو اب یہاں پہ کیونکہ بیماریاں بھی اس ساتھ ساتھ نہیں کہتا ہوں گا جس میں آپ یہاں پہ سمکائی جائیں کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے برائنر کا بزنس کر رہا ہے یا پھر گولڈر بیسٹی کا تو اس لیے اگر آپ بلکل تجربہ نہیں ہے گولڈر بیسٹی پہلے سٹارٹ کریں لیکن اگر آپ کا دل ہے کہ آپ نے برائنر کا بزنس ہی سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ نے آگے برائنر کو ہی لیٹنڈر لائے گولڈر بیسٹی کا کام سیکھنا ہی ہے اس میں اس کا ہاتھ بیٹھا ہوا اس کو ان کی بیماریوں کا کس ٹائم ہم لوگ نے ویکسین یوز کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کس ٹائم ان کو فیڈ دینی ہے کسی فیڈ دینی ہے وہ سارا کو جانتا ہوں اس کے ساتھ اگر آپ مہینہ ہی نگا لیں جو وہ ایک فلاک لے گا کیونکہ مہینہ ڈیٹ مہینے میں آپ کو دوزے جنہیں محصیر ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ اگر اس کے ساتھ مہینہ ڈیٹ مہینہ نگا لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتا ہوتا ہے کس شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں آپ پہ 100% رنجی نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس بزنس میں سیسیسپل ہوں گے ہی ہوں گے وہ سایہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نقام پہنچکے ہیں تو محنت کرنا چاہتا ہے باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ اچھے دن سے سچی نہیں اسے محنت کرتے ہیں تو پھر ایک ہواں کمیاب نہیں ہوگی دوسرے ہواں کمیاب نہیں ہوگی کسی دفاع انشاءاللہ کھنیاب ہو جائے بس آپ کے میگلت کرنا جو ہے وہ سکتا ہے دوسرے کے بعد نیچ کمپیرنز ہوں آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ بیماریوں کا دیکھ لیتے ہیں کس ٹکس میں آپ کے پاس بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں تو اب یہاں پہ بھی ایک گولڈر مستی کا جو پردہ ہے وہ پاری ہے کہ گولڈر مستی میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ برائلر ٹکس کی رہاست سے کم آتی ہیں اور گولڈر مستی جو ہے وہ بیماریوں کے حلاف ان میں قومت مدافع ہوئی زیادہ ہوتی ہے وہ کیوں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ بتا ہوا کہ گولڈر مستی جو ٹکس ہے وہ ٹائم میں ساتھ ساتھ بلوک کرتے ہیں میں ان کے وہ چار پانچ مہینوں کے بعد ایک پوری ملگی بنتے ہیں تو جب وہ ٹائم میں ساتھ ساتھ ایک نیچرل بیس سے پروسیس جارے ہوتی ہیں تو اب مہینے بعد متواتہ ٹکس ہی ہوتا ہے تو وہاں پہ اصل ان کے لئے قوت مدافع جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر برائیلٹ ٹکس کی بات کی جائے تو وہ تیس تالیس دن میں حمل کو نے تیار کر دیا ہوتی ہے اب تیس تالیس دن کے بعد وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ہے اصل میں چوزہ ہی اگر اس کی جو اصل نیچرل پروسیس ہے وہ تیمت ہے تو وہ ایک چوزہ ہی ہے اس کا جو قوت مدافع ہے وہ چوزے کے رحاظ سے ہی ہے اب یہ سمجھ دے کہ وہ بچہ ہے لیکن کیونکہ ان کو فیڈ ایسی دی جاتی ہے اس کے علاوہ فیڈ میں ایسا کیا بھی تال ہوتا ہے جس میں سے ان کا جو جسم ہے وہ بہتاں پھول جاتا ہے تو ان میں بیماریوں کو برداشت رہنے کی مطابق بہت کم ہوتی ہے باقی آپ کو خود بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اگر آپ شاہ پہ چھ رہے تو ان سے جو برائیلٹ ٹکس ہے ان سے خود اپنا وزن میں اسمالہ نہیں جا رہا ہوتا چلنے نہیں ہو رہا ہوتا تو ان میں خود بھی بیماریاں آتی ہیں اور جو لوگ وہ گوشت کھاتے ان میں بھی بیماریاں آتی ہیں اور بیمار ہوتے ہیں تب ہی ہمارا آپ کا یہ حال ہے لیکن کیونکہ یہ سارا خود چل رہا ہے تو ہم لوگ انہیں بزنس کو کرنا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو گوشت ہے وہ غلط ہے لیکن کچھ کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھانا چاہیے اپنے آپ تو شیئر مذہب نہ دیں در اس کے بعد نیس کمپائزر کی بات عزت کریں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے انوائرمنٹ کیسے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائیں تو گولڈن بسری جو ہے وہ بیسٹ ہے کیوں بیسٹ ہے کیونکہ جیسے ہم لوگ پہلے ہی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹائنگ سا سا درو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت ان میں سردی گربی مرداز کرنے کی بھی جو اکبر مدافعت ہوتی ہے جو ان میں سردی گربی مرداز کرنے کا جوادہ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے برائیلر چکس کی لحاظ سے برائیلر چکس اگر اس کے لحاظ سے دیکھا جائیں تو ہر لحاظ سے گولڈن بسری سے کم ہے اور ان میں قوت مدافع جو ہے گولڈن بسری کی لحاظ سے بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے جو برائیلر چکس ہیں وہ ایڈیہ سیٹر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے تھوڑے زیادہ سردی ہوگی گرمی ہوگی حمص ہوگی آپ کے رون میں جہاں پہ رکھے ہوئے جہاں پہ رکھے ہوئے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی ڈیسٹر لیشیوں بہت زیادہ ہونا ساتھ جاتی ہے اور سم ٹائم وہ کنٹرول بھی نہیں ہوتی گولڈن بسری میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں بھی سردی گرمی سے ان کی ڈیسٹر لیشیوں ہو سکتی ہے لیکن بیرائیل چکس کی لحاظ سے کم ہوگی دن اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ویکسین کی آپ کو دونوں بزنس میں ہی دونوں چکس کو ٹائم میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوز کرنی پڑے گی تو ویکسین کا حچہ جو ہے ہم لوگ دونوں کو ایکوال ہی رکھ لیتے ہیں باقی بیوائیوں پر بیٹھ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پلانپ میں جوابوں کا ایچوزیں رکھتے ہوئے ہیں وہاں پر نماری حملہ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کے مطابق دوائیاں یوز کرنی پڑے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ ان دو لوگوں کو ٹائم میں لگ لیتے ہیں دیاروں کے بعد بات آتی ہے ٹائم کہ کتنے ٹائم کے بعد وہ لوگ ان کو سیئل کرتے ہیں ابھی تک جو ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب برائیلر ہاں لحاظ سے گورنل پسٹی سے کم ہے تو پھر آپ لوگ برائیلر کا بزنس کیوں کریں آپ لوگ گورنل پسٹی کا ہی بزنس کر لیتے ہیں لیکن اتنے لوگ جو برائیلر کا بزنس کر رہے ہیں وہ بے پوک تو ہے نہیں اب جب ٹائم کی بات آئی ہے تو آپ جو برائیلر ٹکس ہیں وہ یہاں پہ گورنل پسٹی کو بات دے رہے ہیں کہ گورنل پسٹی جو ہے وہ آکے پانچ چھ مہینے کے بعد ایک بڑے لیول تک آئیں گے ایک پوری مرگی مرگا بنیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ سیل جا سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ سوچا ہو گئے اس سے ایڈے لیں گے جس طرح بھی آپ لوگ سوچا ہے وہ سارا آپ لوگ پانچ چھ مہینے کے بعد آپ لوگ پروسیس جو ہے وہ چھلے گا وہاں سے آپ کو انکم بارا سٹارٹ ہوگی لیکن آپ کے جو برائیلر ٹکس ہیں وہ آپ کے تیس چالیس دن کے اندر ہی تیار ہو جائیں گے اس کے بعد وہ سیل آؤٹ لکھ کے آپ لوگ اچھی ہاسی انکم وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بھی آپ لوگ خوش نہیں ہوگی لیکن وہ چھلے جب سیل کریں گے تو آپ کو پھر اس کا جو پرافٹ ہے وہ بھی اسی رحاظ سے ہی ملے گا تو یہاں پہ جو ٹائل کے رحاظ سے ہے وہ یہاں بھی پرائیلٹ ہے وہ بیسٹ ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ باقی جو بہت زیادہ بھی بسلے ہیں کہ آپ پہ انوائرمنٹ کے خیال بماریوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ پہلے جو بزنس پر پریفر کر رہا ہاں کہ اگر آپ کو بلکل ایکسپریئنس نہیں ہے آپ لوگ کو پھر آپ لوگ کو گولڈن بسٹری کا بزنس سیکھ کرنا ہے ہم دیکھیں کہ ان کی سیل پردیس کا سسٹم جو ہے وہ کس طرح ہے تو آپ لوگ اگر اپنے ایریا میں بھی دیکھیں تو آپ کو بہت سائی شاپ مل جائے گی جہاں پہ برائیلر ٹھیکس جو ہے وہ سیل ہو رہے ہیں لیکن آپ کو گولڈن بسٹری کسی ایک جگہ پہ نظر آئیں گے اگر شاپ پہ نظر بھی آتے ہیں تو وہ بھی جو دین پڑے ہوں گے آپ وہاں پہ ہوں گے اور وہ بھی ہفتہ ہفتہ سیل مل جو ہوتے ہیں تو سیل کے لئے خاص بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کی برائیلر ٹھیکس بہت سیل ہوتے ہیں ہر شادی بیار میں آپ کے ہاتھ جار میں مہمان آتا ہے تو آپ کے برائیلر ٹھیکس ہی شاپ مل جائے ہیں گولڈن بسٹری ٹھیکس کھانے والے بھی بہت کم ہیں اس کے علاوہ میرے سے کھائٹ ہو جاتے ہیں لیکن ویلیٹ اس کے لئے ہاتھ سے دیکھا جائے تو بہت کم کھائی جاتے ہیں اس لئے گولڈن بسٹری ٹھیکس سیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن سیل ہو جاتے ہیں وہ بھی ایسا ہیسا ہم لوگ اسپارٹ ہو جائے گی باقی نوی ویڈیو میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو اٹھاتا رہتا ہوں باقی نوی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ بات کریں اگر آپ لوگ اس کے انڈوں کا مشکل سے لگ جاتے ہیں تو گرمیوں میں گولڈن بسٹری کے لئے ایکس ہیں وہ بھی مشکل سے سیل ہو جاتے ہیں سنڈیو میں چین ہو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں دیسی انڈک کے سنڈیو میں بہت کم لوگ کھاتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا بھی دیکھیں تو وائٹ ایکس جو ہے وہ آپ لوگ زیادہ کھا رہے ہوگے جو دیسی آپ کے جو گولڈن بسٹی کے ایکس ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں سنڈیو میں پھر بھی سیل ہو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں ان کو سیل کرتا ہوتا ہے لیکن یہاں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جب سیل نہیں ہوئے جو انڈک کرے گا آپ پہ جو انڈے ہیں وہ ہیچریز ہوتی ہیں اگر آپ کو ہیچریز کا نہیں پتا تو آپ یہ سمجھیں کہ جو فیکٹریز ایکسام کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ چودے سے انڈے سے چودہ نہیں کرتا ہے تو وہاں پہ یہ ہچریز والے اس کو ہم لوگ یہاں پہ اس لائنگگیج میں اسٹار میں آپ ہچری کہتے ہیں تو اب وہ ہچریز والے جو ہے آپ سے یہ انڈے جو ہیں وہ لے رہتے ہیں لیکن اس کے لئے کیا ضرورت ہے کہ آپ کا ایک مناسبت دار میں جو آپ کی مرگیاں ہیں اور کے ساتھ مرگیاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہاں میں مناسبت دار اس مطلب کہ آپ کی تقریباً چھے آٹھ وڑیوں کے ساتھ ایک مرگیاں ہونا چاہتے ہیں دن وہ آپ سے انڈے لے لیتے ہیں اور انڈے آتیس طرح سے سیل آؤ ہو جانتے ہیں ایسا کی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ کچھ کے پہلے جو آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہیں اب آپ لوگ اپنے حساب سے اپنے ایئر کے حساب سے اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے یا اپنے بجٹ کے حساب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بزنس آپ لوگ کے لئے بیسٹ ہے تو امید ہے یہ وڈیو آپ لوگوں نے ایک پناہ سے دیکھی ہوگی اور ایک پوائنٹ کو سمجھا ہوگا وہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے لئے بزنس کون سا اچھا ہے اگر پھر بھی سمجھنا آئی ہو تو اگر آپ لوگ اس وڈیو کو دیکھ کے ایک پوائنٹ کو سمجھیں تاکہ آپ کو ہاتھ چیز جو رہے وہ سمجھ جائے تو کوئی بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ہزار مالس کی بارے میں سوچیں سروے کریں آس پاس لوگوں سے پوچھیں جو لوگوں کو بزنس کر رہے ہو ان سے پوچھیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے لئے آپ کا بجٹ کتنا آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لئے انوائرمنٹ کیا چاہیے ہوگی اور کتنا ایک آپ کا جو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا سٹیپنا کتنا ہی ہے اس بزنس کو کرنے کے بارے میں جب آپ لوگ ایک بارے سٹارٹ کر دیں تو اس کے بعد پھر آپ لوگ دل سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان میں تبھی آپ ہو جائے تو امید ہے یہ آپ لوگ پسند آئی ہوگی یہ ویڈیا پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے کومنٹس میں اپنے اگاہ سے لازمی اگاہ کیجئے ویڈیو نہ پسند آئی ہو تب بھی کومنٹس میں لازمی بتائیے کہ کیا کیا ہو جو ہاتھ ہی انگر سے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی اور نیکس ویڈیو میں مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے پسند آئی ہو تب بھی لازمت آج جی کہ کیا کیا چیزیں آپ لوگ پسند آئی ہیں اس کے علاوہ سے آپ سپسائی پر لینے جیسے سپسائی پر لینے کے بعد جو بیل آئیکن 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 اور ٹکلی کر کے آج میں ٹکلی کرنے کے جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا انسکیشن آپ کو سوق مل جائے گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پسند نیکس اسیورٹ اپسند تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی